بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی برسول اللہ و آلِ قبضہ سفاری برسول یا حبیب اللہ بڑے بڑے پیارے بڑے بڑے حسین مہمانِ گرامی چون کے رہنے والوں اور ارد گرد کے رہنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں کہ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی تقریب میں جہاں پہ انعام بانٹے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا مجھے آج یاد آ گیا ہائے میرے بچپن کے دن میں بھی جب چھوٹا سا تھا تو میں تارٹھ پہ بیٹھ کے نا ہم پڑھتے تھے ہمارے ماسٹر خیر ہوتے ہی خوبصورت ہیں لیکن آج کے جو ماسٹر ہیں نا جو ٹیچر ہیں وہ زیادہ ہی خوبصورت ہیں لیکن میں دعات دیتا ہوں ان استادِ گرامے کو بھی جن کی وجہ سے ہمیں ایک سبق ضرور ملا وہ جو بار بار یہ بھائی سب کہہ رہے تھے اخلاق محبت پیار میں نے نہیں دیکھا یا میرے خون میں نہیں کہ میں آج تک اتنی میری ماشاءاللہ آپ سب سے میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو بتائی دوں کہ میں آپ سے عمر میں بڑھا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ میں کسی کے ساتھ بھی یہ میری بڑھائی نہیں ہے ہو سکتا ہے میرے خون کی تاثیر ہو کہ میں ذرا تھنڈے مزاج کا آدمی ہوں کہ مجھے غصہ تو آتا ہے لیکن میں لڑا کبھی نہیں ہوں کسی سے اگر کبھی کوئی نرازگی ہوئی ہے تو میں نے اسی وقت اس کو کہہ لیے یار میری غلطی تھی مجھے معاف کر دینا بہرحال وقت گزر گیا بڑے ہو گئے ہم ہم نے ایک کام سیکھا استادوں سے کہ بڑوں کی عزت کرنا میں نے اپنے گھر سے شروع کیا اپنی ماں کی عزت کی اپنے باگ کی عزت کی خدمت کی اس کے بعد میں نے جو درجہ دیا وہ استاد کو دیا میرے جو جو بڑی خوشی جو ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ما شاہ اللہ ٹیچر ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت پریے سی ٹیچر ہیں تو میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ آج کل تو بچے ویسے ہی خوش ہوتے ہوں لوگوں کو دیکھتے ہمارے زمانے میں ماسٹر نے گنڈا پاڑا ہوتا تھا سچ ہم تو اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جس راستے سے پتا ہو ماسٹر آ رہا ہے ہم چھپ جاتے تھے لیکن آج کل کی استانی یا ماسٹر ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے چاہتا ہے دل کے کیسے چل رہی ہیں کیسے بیٹھ رہی ہیں کیسے ہنس رہی ہیں تو یہ یہ کمال ہے مختلف سکول کا اور خاص پورٹ کہ میں یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں جو یہ شخصیات ہیں آپ سے گفتگو فرما رہی تھیں انہوں نے ایک محبت ایک اخلاق ایک پیار دی ہے تو مجھے اسی لیے یاد آ رہا تھا بار بار آئے میرے بچپن کے دن ایک چھوٹا سا میں نے جب شروع کیا تھا ایک چھوٹا سا سکٹ آپ کو سناتا وہ چھوٹا سا تھا وہ سمجھیں گے یہ ذرا تھوڑے سے بڑے بچے تو شاید بات میں سمجھیں وہ چھوٹا سا تھا سکٹ میں نے اور میرے دوست نے ایک سٹیج درامہ شروع کیا نہ کیونکہ سٹیج سے شروع ہوا بعد میں میں ما شاءاللہ اللہ نے میری روزی لگائی میں بینکر رہا بڑا اچھا اور میں اپنے بینک کے زمانے میں شروع ہو گیا ڈراموں میں کام کرنے کے لئے سٹیج میں پھر اللہ نے مجھے یہ وقت بھی دیا اور میرے پر اللہ نے یہ کرم بھی کیا ماں باپ کی اور استادوں کی دعاوں سے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ماں باپ اور استاد کی جو تربیت ہے وہی ایک بنیاد ہے انسان کی وہی ربوں میں چلتا ہے وہی گفتو چلتی ہے وہی محبت چلتی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے منے جو بچے ہیں یہ جس ہاتھ میں جائیں گے خصوصی طور پہ ماں کے تو وہ بچے ہیں لیکن جس تربیت سے گدریں گے استادوں کی وہی طبیعہ وہی بولنے کا انداز وہی لڑنے کا بھی پیار سے انداز ان کا وہی ہوگا تو میں ایک چھوٹا سا سکت سناتا ہوں ذرا گوھر کیجئے گا میں نے جب سٹارٹ لیا تو ہم دو دوست سے بیٹھے ہوئے ہم ڈراما لکھا بھی یہ قدرتی طور پہ یہ قدرتی طور پہ کوئی ایسا ہم میں نہیں تھا ہم باغے جناہ میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں آیا کہ آرٹ کونسل میں ایک ڈراما ہو رہا ہے بڑے آرٹسٹوں کا تو ہم کیوں نہ خود پروڈیوز کر لیں اللہ نے وقت دیا ہم نے کیا بارالاللہ نے ہماری عزت رکھی وہ ڈراما جو سینئر ایکٹر تھے جن میں اس ٹائم پہ کبھی خانسہ تھے مسئول دفتر تھے سلیم عبرال جو بھی تھے ان سے ڈراما ہمارا کامیاب ہو گیا یہ قدرتی وہ ہی کہتا ہوں کہ ماں باپ اور استاد کی دعا سے اس میں ایک سکڑ ساتھ تھوٹا صاحب میں اس میں بڑا بنا ہوا تھا اس میں چھوٹا جو میرے دوست تھا وہ اممہ بنی ہوئی تھی اممہ وہ اپنے بیٹی کو کہتا ہے باپ بڑا چار پائی پہ بیٹھا ہے ذرا گوھر کیجئے اگر میں کہنے کیا لگا وہ بڑا باپ کہتا ہے کیا اور تیر آنی کہتا ہے اور تیر آنی ایدر آ آ کے میں نو دبا تو کون وہ باس بیٹھی ہوتی ہے بیوی جو بنی ہوتی ہے اممہ وہ غصے میں بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے تیر آنی آ کے میں نو دبا کہنی نو دبا یہ نو دو یا کند دی یہ ہمارا سٹارٹ تھا اور دوسرا سٹارٹ یہ کہ کل میں کر رہا تھا ریکارڈی میں کر رہا تھا اللہ کی رحمت سے اور آج تک جو میں ہوں جو مجھے اللہ تعالی نے دی ہے جو میری اولاد میرے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ میرے ماں باپ اور میرے استاد کی دعاوں سے اور ان کی عظمت سے یہ یاد رکھنا چھوٹے بچے بھی ان کے ماں باپ بھی کہ قدر کریں ماں باپ کی اور ساتھ ضرور ان ٹیچر کی ان استادوں کی جو ایک بنیاد جو آپ کے بچوں کو ایک لے کے چل رہے ہیں اور تربیت دے رہے ہیں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور ان خصوصی بچوں کو یا ٹیچرز کو جنہوں نے یہ انام حاصل کیے ہیں اور جنہوں نے نہیں کیا وہ جس تجو کریں انشاءاللہ آگلے سال ہم پھر انام لیں گے اللہ حافظ بہت